انہوں نے پرچے در جتنے کر دی ہے انہوں نے 44 لگا دی ہے انٹی کرپشن کا استعمال نے رانہ کمتہ یہ نہیں کیا کرتی جو یہ کرے جیسے گولی میں نام لکھا ہوئے ہے ایزر صدیق کا تو گولی تو آگے لگنی ہے نا جی ہم نے اس دن چتاونی دے دی ہے ان کو کہ چیف جسٹس اور عدالتی ہماری ریڈ لائن ہے ہم پیچھے نہیں ہٹنے والے میں تو چودہ مئی کولیکشن دیکھ رہا ہوں اسلام علیکم ناظرین آپ آئیر کے نیوز دیکھ رہے ہیں میں کائنات میر ہوں ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ملکی سیاست ہمارے سپریم کورٹ کے اڑگد گھونتی بھی نظر آ رہی ہے تمام کے تمام سینئر وکلا پاکستان میں موجود لوگوں نے اس چیز کے عظم کا اظہار کیا ہے کہ وہ چیف جسٹس اور پاکستان کے ساتھ دیوار بن کر کھڑے ہوئے ہیں اور الیکشنز نوے روز میں ہی ہونے چاہیے لیکن اس کی کیا لیگل امپلیکیشن سر کیوں حکومت اس کو ڈیلے پر ڈیلے کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور کیا الیکشنز وقت پر ہو سکیں گے یا نہیں آئیے اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر قانوندان عزر صدیق صاحب سر کیسے مزاج ہے آپ کے شکر الحمدل اللہ جی سر سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ کچھ دن قبل آپ کے گھر میں جو حملہ ہوا ہے ہمیں تو ایک تو بظاہر خود بہت زیادہ افسوس ہے اس چیز کا لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وجوہات ہیں جو آپ کے ساتھ اس طرح سے کیا گیا ہے اچھا پہلی تو بہت مبارک آپ لوگوں کو آئی آر کے نیوز کافی بہتر چل رہا ہے اچھی محنت کر رہے ہیں آپ لوگ اور آپ محنت کرتے رہے ہیں لیکھیں یہ تو it's well written on the wall ہمیں تو پتہ ہے یہ کوئی جنگ ہماری نہیں نہیں ہے عرصے سے لڑتا آ رہا ہوں مافیاس کے خلاف یہ اصلا میں ڈرانے کی کوشش ہے آواز دبانے کی کوشش ہے تو وہ آواز تو نہیں دبنے لگی جی نہ ہم ڈرتے ہیں نا کوئی خوف ہے کیا زیادہ زیادہ جس گولی میں نام لکھا ہوئے ہے عذر صدیق کا تو گولی تو آگے لگ نہیں ہے نا جی وہ تو کوئی نہیں دوکھ سکتا ہے یہاں ہی بیٹھا ہوں ابھی یہاں سے یا کھڑکے سے آ جائے گی تو میں کیا کرلوں گا اس کا تو اس لیے یہ بس سوچنا ان کو ہے کہ جو ڈرانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بس میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں عزر صدیق یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ہماری ملکی سیچویشن ہے ساری وہ ساری عدلیہ کے اردگرد گھونٹی بھی نظر آ رہی ہے کچھ دن قبل جو ہے وہ پچاس سے زیادہ جو ہمارے ملک کے سینئر وکلا کے انہوں نے گول میں اس کانفرنس کی ہے اور وہاں سے جو نیریٹیو نکلا ہے وہ یہی ہے کہ نوے روز میں الیکشن ہونے چاہیے ابھی کیونکہ ایک ایڈوکیٹ ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک تو اس کی تھوڑی سی ہمیں لیگل ایسپیکٹ بتائیے کا اور دوسرا یہ کہ لگتا ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے اچھا پہلے تو میں بتا تھا چلوں یہ انہی الیکشنز کو کروانے کے لیے نوے دن کے حوالے سے ہی اور اس سارے پروسٹس کو اسی میں سپریم کورٹ جانا تھا میں نے سپریم کورٹ سے جانے کی کوشش تھی کہ چار دہشتگرد آپ نے بجوا دیئے پیٹرول بم لے کے آگے فائرنگ آپ نے کر لی تو بچے تو ریڈ لائن ہوتے ہیں ویسے تو ہمارے چیف جسٹس بھی ریڈ لائن ہے عدالتی ہماری ریڈ لائن ہے ہم نے اس دن چتاونی دے دی ہے ان کو کہ چیف جسٹس اور عدالتی ہماری ریڈ لائن ہے ہم پیچھے نہیں ہٹنے والے سپریم کورٹ یاد رکھیے کہ اس وقت تمام جتری کوفتیں ہیں وہ ایک جگہ کٹھی ہیں اور عمران خان جو جنگ لڑ رہا ہے تو اس میں صرف ہمیں جو یقین ہے وہ عدالتوں سے ہیں اور یہ والا جو معاملہ ہے نوے دن کے الیکشن والا میں تو چودہ مہین کو الیکشن دیکھ رہا ہوں اس کے لیے بڑی جدوجہت کی ہم لوگ نے اور یہ جو ڈراما کیا ہوا ہے یہ جو ایسی بیوکو بنایا ہوا ہے قوم کو سات رکنی بینچ سات رکنی بینچ کوئی ایسی بات نہیں ہے سب سے پہلا جو فیصلہ لیا تھا ہم لوگ نے دس فروری کو لیا تھا لاہور ہائی کورٹ سے اور لاہور ہائی کورٹ سے فیصلے میں کہہ دیا تھا کہ نوے دن میں الیکشن کرانے اور الیکشن کمیشن گورنر کی مشاورت سے تاریخ دے دے یہ بڑا کیٹیگورکل اور بڑا کلیئر کٹ تھا انہوں نے مانا نہیں ہم نے کیا کیا کنٹیمٹ فائل کی کنٹیمٹ پر نوٹس ہوئے لیکن لگ رہا تھا کہ یہ ڈریٹ نہیں دیں گے ہمیں شک تھا اس بات کا تو ہم نے پھر صدر پاکستان کو سیکشن فیفٹی سیون اب یہ ٹیکنیکل ٹرم ہے لیکن الیکشن ایکٹ کے حوالے سے صدر پاکستان کو لکھا اور وہ کیس ہیرنگ کے لیے آیا بیس فروری کو بیس فروری کو نوٹس ہوئے تو بیس فروری کو صدر نے ڈیٹ دیا دی دس اپرل کی تو ڈیٹ والا مصنہ تو ختم ہو گیا لیکن یہ الیکشن کرانا نہیں چاہتے تھے انہوں نے سنگل جج کے فیصلے خلاف انٹراکورٹ اپیل فائل کی بیش ہوئے سولہ کو بائیس کو اور بائیس سے آگے ستائیس آگے لڈلے کر رہے تھے تو سکرنگ کورڈ نے میٹر ٹیک اپ کیا اور جو نو ججز کا جو بے وقوع بنایا ہوا ہے جب سکرنگ کورڈ نے ٹیک اپ کیا تو وہ نو میمبر بیٹھا نو میں سے کچھ بیٹھنا نہیں چاہتے تھے یا کچھ اختلاف تھا تو جو نے کہا ہم ڈیسمس کرتے ہیں لانکہ دو تو آرڈر پاس کر نہیں سکتے جب تک مین آرڈر پاس نہیں ہوتا سنگل جج تو آرڈر پاس ہی نہیں کر سکتا جب آرڈر کوٹ کرے گا تو کوڈ نے یونینمسری ڈیسائیڈ کیا کہ نیا بینچ کونسٹیٹ کر دیا جائے نیا بینچ پانچ کا کونسٹیٹ ہوا اور پہلی مارچ کو فیصلہ آ گیا جس میں آپ کو پتا ہے آٹھ مارچ کے بعد الیکشن کی ڈیٹ آگئی تیس اپریل تیس اپریل کو جب یہ معاملہ چل رہا تھا الیکشن نہیں کروانے ہونا ہے اس وقت میں سمجھتا ہوں اس ملک میں فساد کی جڑ جو ہے وہ الیکشن کمیشن ہے الیکشن آپ نے کہا اینی اختیار استعمال کرے صاف شفاف الیکشن کرانی ہے وہ تو کرا نہیں تھا اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اور پرٹیشن دائر کی ڈیویڈن بینچ کے پاس لگی بیس مارچ والے دن بیس مارچ والے دن انہوں نے کہا الیکشن ہو تو رہے ہیں انہوں نے پری میچی اور یعنی قبل از وقت کہا کہ وہ خارج کر دی اور الیکشن کمیشن نے اسی دن ہی الیکشن پوسپون کر دی جب الیکشن پوسپون ہوئے پھر پٹیشن آئی اور تین اپریل والے دن سپریم کورٹ نے کہا دیا کہ ڈیویڈن نے چودہ مئی دے دی ہے اور الیکشن میں کروانے کے جو لوازمات ہیں جیسے وہ پیسے کا بہانہ بنا رہے تھے پیسے کا بہانہ بنا رہے تھے یا فورسز نہیں ہوں گی اس کا بھی فیصلہ انہوں نے کر دیا اچھا سر یہ بتائیں کہ تحریک انصاف کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ جو الیکشنز ہونے ہیں ممکنا طور پر ان کا یہ موقف ہے کہ جو یہ نگران وزیراعالہ ہے ہم اس کے انڈر الیکشنز نہیں کروانے دیں گے اس کی بجائے ہم ایک ایڈمنسٹریٹر کے لیے اپیل کریں گے سپریم کورٹ کے اندر کہ وہ ہو اور اس کے انڈر الیکشنز ہو تو یہ کیا اس کی مطلب اچھا دو وجوہات سمجھنی بڑی ضروری ہیں ایک تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے دیکھیں نا آئین کے آرٹیکل دو سو بیس کا استعمال نہیں کیا یعنی سپریم کورٹ کو الٹی میٹلی کہنا پڑا نہ با کے سپریم کورٹ نے کہا سیکٹری فیناس کو کہا سپریم کورٹ نے اب سٹیٹ بینک کو کہا اور وہ پیسے مل جائیں گے اب تو وہ کرانا نہیں چاہتے اور الیکشن کمیشن ہی فساد کی جاڑا ہے اسی نے نگران وزیرہ لگایا محسن نکوی کو اور محسن نکوی کمپرومائز ہے اور اگر وہ چاہتا الیکشن کمیشن تو سپریم کورٹ کے بجائے خود کر سکتا تھا تو اسی اور نگران حکومت کے ہوتے ہوئے کیا ہوا یہاں ٹرانسفر پوسٹنگ ساری کر دی انہوں نے انہوں نے پرچے در جتنے کر دی انہوں نے ایک ساتھ چوالیس لگا دی انٹی کرپشن کا استعمال نگران حکومتیں یہ نہیں کیا کرتی جو یہ کریں ان کا کام الیکشن کرانا ہے وہ نہیں کیا ہونا تو آلٹی میٹلی جو ہے نا اس پہ تو اعتبار نہیں ہے پیسے بھی نوے دن پورے ہو گئے محسن نکوی کی تائناتی شیخ رشیر سا کوئی طرح سے چیلنج کی ہوئی ہے اس کا فیصلہ آ گیا انہوں نے اس کی ہم اپیل فائل کر رہے ہیں اور باقی جہاں تک نوے دن والا یہ سارا جو سیٹ اپ ہے اس سیٹ اپ کو بھی ہم سیپرٹ چیلنج کر رہے ہیں سر آپ نے جسے بتایا کہ اب یہ جو انٹیرم سیٹ اپ تھا اس کا ٹائم اب پورا ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود ابھی تک تو یہ کنٹینیو کر رہی ہے سر یہ تو اس طرح سے فیوچر کے لیے پریسیڈنٹ بن گیا ہے کہ اب ہر کوئی حکومت چاہے گی کہ اگر وہ انپاپیولر ہے تو اسی طریقے سے انٹیرم گورنمنٹ کو ڈریک کر کر کے رول کرتی رہے تو یہ تو بڑی غلط چیز نہیں ہے یہ اچھی بلکل اچھی روایت نہیں ہے یہ آئین کی خلاف ورزی ہے آئین ہے پاکستان میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے نوے دن میں الیکشن ہونا ہے اسیملیاں میاد پوری کریں تو ساٹھ دن میں ہونا ہے یہ جو روایت قائم ہوئی اس لیے سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں لکھ دیا ہے کہ یہ پریسیڈنٹ کے طور پر نہیں ہے اور کیا بھی دیا ہے بیرس منیمم پاسیبل ٹائم کی اندر جوان الیکشن کرائے جائیں اور اب دیکھا جائے تو چودہ اپریل کو میاد ختم ہو چکی ہے تو چودہ مہی تک ایک مہینہ ان کو فالتو مل گیا ہوا ہے لیکن یہاں یہ پرنسپل تیہ کر دیا ہے کہ اس کو اگزامپل کے طور پر نہیں لیا جائے گا لیکن یہ ایک بنیاد بن چکی ہے آئین ہے پاکستان کے ساتھ کھلوال کرنے کی کہ آپ الیکشن لیٹ کرنا چاہے تو الیکشن لیٹ کر سکتے ہیں اچھا سر یہ بتائے گا کہ تحریک انصاف کے جانب سے تین رکنی کمیٹی بنائے گی گیا جو مذاکرات کرے گی جو آپ کے سیاسی مخالفین ہیں ان کے ساتھ تو سر یہ جتنی تین سیچوئیشن بنی ہوئی ہے اس میں آپ اس ساری ڈیویلپنٹ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں دیکھیں ایک بات باتا ہوں عمران خان اس وقت اصولوں کی جنگ لڑ رہا ہے لیکن اس نے اپنا وڈن مائنڈی بنایا اس نے راستہ دیا ہے سراجل اکساب آئے تھے اور وہ باشدی سے مل کے آئے تھے تو اتبار کرنا یا نہ کرنا یہ عمران خان صاحب کا فیصلہ ہوگا انہوں نے ٹیم میں کانسٹیچوٹ کر دی ہوئی ہے کمیٹی بنا دی ہے پرویس خٹک ہیں اجاز چودری ہیں اور میاں محمود رشید ہیں اب یہ ان سب لوگوں کا تعلق پرانا کسی دور میں جماعت اسلامی سے رہا ہے اس در پوسیبیلٹی کہ راستہ نکل آئے گا لیکن اور وہ راستہ کیا نکل سکتا ہے وہ راستہ کیا نکل سکتا ہے وہ چاہ رہے ہوں گے الیکشن آگی ہو جائیں تو الیکشن اگر آگے ہونے تو باقی سیمیہ بھی تحلیل کرنی پڑے گی پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا نمبر دو وہ چاہ رہے ہوں گے کسی طرح سے فرض کرے عمران خان کہتے ہیں کہ ہم نے سیمیلیوں واپس آنے اسطیفہ واپس لیں تو پھر وہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اسطیفہ کے پڑے گا کہ نہ کہ ڈیمانڈ اور کمیٹمنٹ وہ اگر ہو جائے گی تو بہتر ہے لیکن مجھے نہیں نظر آرہا کہ یہ سوال سے الیکشن اس طرح دلیچے جائیں جب تک سیاسی جمعاتوں کا آپس میں کنسیسز نہیں ہوتا جو مہترمہ بن نزیر بٹو شہید ہوئی تھی تو اس وقت کنسیسز ہوا تو الیکشن ڈیلے ہوئے تھے ورنہ نہیں الیکشن ڈیلے ہوئے تھے سر لگ رہے ہیں کہ کوئی درمیانی رستہ نکل آئے گا کہ پی ٹی آئی تھوڑا سا آگے الیکشن کرنے پہ مان جائے اور جو پی ڈی ایم ہے وہ تھوڑا سا پیچھے پہ اور اس طرح سے ایک درمیانی سا سولیوشن نکل جائے لگتا ہے کہ یہ ہو سکے اس کوئی اڈیفکل ٹاسک اس کوئی اڈیفکل ٹاسک چوکہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا پی ڈی ایم نے جدرہ نقصان پہنچا دیا لیکن اس ملک کو اگر آگے لے کے جانا ہے تو آپ کو درمیانی حصہ شاید نکالنا پڑے اور اس میں حل یہ بھی ہے آج سبنیاں تحلیل کر دیں آج سبنیاں تحلیل کر دیں تو باوہ دن کا ٹائم ہے تو آپ مئی کی اندر الیکشن پھر کروا سکتے ہیں آج بھی اگر کر دیں تو آپ مئی کی اندر الیکشن کروا سکتے ہیں پھر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ کرسی کے ساپ چپ کے ہوئے ہیں کوئی اقتدار چھوڑنا نہیں چاہتا یہ اقتدار انہوں نے اپنے جیم میں رکھنا اور جیم میں رکھے ہوئے ہیں اچھا سر اس وقت جو ازاد کشمیر کے الیکشنز کے سلسلے میں ہو رہا ہے جس طرح کہ ایک بلکل سندھ اسمبلی کے جو وہ ریپیٹ تھا جس طرح سے پہلے کیا گیا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ٹائم پہ سیم کیس ازاد کشمیر اسمبلی کے معاملات میں بھی ہو رہا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ طاقتور حلقوں نے ابھی تک اس حوالے سے کیوں کچھ سیکھا نہیں ہے اور کیوں وہی چیز دوبارہ ریپیٹ ہو لیا ہے دیکھیں یہ اب فیصلہ انہوں نے کرنا ہے یعنی آپ اس طرح اگر توڑ اور پھوڑ کریں گے اس کا نقصان بڑھا ہونے ملک کو ازاد کشمیر کی حکومت توڑ کیا ملے گا آپ کو فرض کریں آپ نے کسی اور کی جھولی میں ڈال دی ہے کیا ملے گا کیا اسے لوگوں کی ویل تو نہیں ہے لوگوں نے تو ووٹ جس کو دی ہیں جس کی مجورٹی اسے رول کرنا چاہیے لیکن لگ یہی رہا ہے کہ یہی ہوگا توڑ فوڑ جاری دائے گی بلکہ یہی نہیں ہے گلکت بلتستان کی گورنمنٹ بھی جوانو پی ٹی آئی سے چھین لی جائے گی سر قانون میں ایسے لوپولز ہیں جس کا استعمال کر کے ہر دفعہ یہی اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں تو کیوں اس پر ورکنگ نہیں ہوئی آج تک کہ قانون یاد رکھیے گا اگموم کی طرح ہے آپ اس کو جدر مری توڑ مرد لینے جدر جدر چاہے یہ تاریخی بات کہہ رہا ہوں بلکل ایسا ہی ہے اس ملک میں تو آئین کے ساتھ کھلو آئین تبدیل ہوتا رہا ہے اور پرسن سپیسیفک کے حوالے سے تو قانون تو چھوٹی بات ہے ساتھ ایک سری سے آپ کرتے رہے تو یہ کھلوار جلتا رہنا ہے جب تک کوئی نیک جیسے عمران خان ٹائم کب ملا ایسا کوئی لیڈر آئے تو دیریز ای پوسیبیلٹی کہ ایسا کھلوار نہ اسے لیکن یہ کھلوار جاری جائے گا سر یہ جس طرح سے اس دس سے گیارہ ماہ کے اندر تحریک انصاف نے ریاستی جبر کا سامنا کیا اور آپ کو پتہ اس میں وہی قوانین استعمال ہوئے ہیں جو انگریز دور سے تھے اور یہ ہر پارٹی کے ساتھ ہوتا رہا ہے تحریک انصاف کے ساتھ صرف نہیں ہوا آپ کو لگتا ہے اگر خان صاحب کی حکومت آتی ہے تو وہ اس چیز کے اوپر ورکنگ کریں گے اچھا ایک تو میں بتاتا چلوں عمران خان کی گورنمنٹ رمنا تھانا یا کوہسار یا تو بغاوت بڑھتی رہی ہے یا دہشتگردی بڑھتی دہشتگردی کی آتا جنہوں میں دیکھیں گے وہ قانون بڑا کلیر ہو جائے گا کچھ چیزیں میں بھی لے کے جارہا ہوں جیسے میرے مقدمے میں دیکھیں پٹرول بم استعمال ہوئے تو انہوں نے سیون ایٹی نے لگائی جو جھوٹا پرچہ خود ہی دے دیا جھوٹے سے مراد یہ ہے کہ میری مرضی کے بغیر دے دیا انہوں نے پرچہ اور اگر وہاں پر زمان پاک میں ہوا ہے تو ہاں پٹرول بم استعمال دہشتگردی آپ نے لگا دیا دوسرا جہاں تک بغاوت کا مسئلہ ایک سو چوبی سے وہ لاہور ہائی کورٹ گلیڈ کر چکی ہے اس کا وجود نہیں رہ گیا آگے آگے کوئی ہائل کورٹ یا سپریم کورٹ مزید آگے اس کو اپنا سیٹ آسائیڈ نہ کر دے لیکن ابھی اس وقت حالات یہی ہیں کہ یہ بغاوت نکل چکی ہے سب بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے Thank you very much Thank you Allah